شوبز انڈسٹری میں بہت ساری ادھاکاریں پلاسٹک سرجری کا سہارہ لیتی ہیں اور اپنے چہرے کو بالکل بدل کر رکھ دیتی ہیں اسی طرح سے پاکستانی شوبز انڈسٹری میں ایسی ادھاکاروں کی کوئی کمی نہیں اسلام علیکم جو کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے بڑی بڑی اور نامور ادھاکاریں اکثر ہی سرجری کا سہارہ لیتے وہ اپنے پورے چہرے کو بدل لیتی ہیں اور حیران بن طریقے سے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیتی ہیں اور دیکھنے والا یقین ہی نہیں کر پاتا لیکن پاکستان کی اتنی خوبصورت ادھاکارہ بھی سرجری کا سہارہ لے گی جب یہ بات سامنے آئی تو کوئی بھی اس بات پر یقین نہیں کر سکا نائمل خوبر کے سرجری کے بعد تو پورا سوشل میڈیا جیسے ہل کر رہ گیا کیونکہ نائمل خوبر اتنی زیادہ خوبصورت اور کوئی خوبصورت ادھاکارہ بھی اپنے چہرے کو بدلنے کے لیے سرجری کروا سکتی ہے یہ آنکھوں کو دھوکہ دینے والی بات ہوگی اور آنکھوں کو جیسی یقین ہی نہ آیا ہو نائمل خوبر کے ایک پہلی تصویر جو سرجری سے پہلی کی تصویر ہے جیسے ہی وہ سوشل میڈیا پر گردش کی تو کافی زیادہ حیران کن بات تھی کہ نائمل خوبر جیسی خوبصورت ادھاکارہ بھی اپنے چہرے کا بیراغر کروا سکتی ہے نائمل کے یہ تصویر جیسے ہی سامنے آئے تو سب ہی ادھاکارہ کافی زیادہ حیران ہوگئے ہر ادھاکارہ یہی کہتی ونظر آئی کہ نائمل خوبر کو آخر سرجری کی کیا ضرورت محسوس ہوئی باقی بہت زیادہ ادھاکارہیں ایسی ہیں جنہوں نے سرجری کروایا جن کی تمام تصویریں آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں ہمارے ادھاکاروں کو جب بھی ایسا لگتا ہے کہ ان کی ناکھ خوبصورت نہیں ہے ان کے چہرے میں کچھ ایسی چیز ہے جس سے بدلہ لینا چاہیے تو وہ پلاسٹک سرجری یا پھر کاسمٹک سرجری کا سہارہ لیتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہر چیز ہی خوبصورت ہے لیکن ہماری ادھاکار ہیں اس کے ساتھ چھڑھانے کر کے اکثر ہی اپنے چہرے کو کافی بھیانہ کر لیتی ہیں لیکن نائمل خوبر کی یہ سرجری دیکھ کر کافی حیران ہوئے سب کیونکہ نائمل خوبر کافی زیادہ خوبصورت ہے لیکن بتاتی چلوں کہ نائمل کی اپنی نند یعنی کہ حمزہ باسی کی سسٹر وہ ایک ڈاکٹر ہے جس کے بعد سب نے یہی کہا کہ یہ نائمل خوبر کی نند کے ہی ایکسپیرمنٹ لگتے ہیں آپ کو نائمل سرجری سے پہلے اچھی لگ رہی ہیں یا سرجری کے بعد کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیتا خیال رکھیں اللہ حافظ